کیسے تجھ سے کروں سامنا گھر رہا ہوں ذرا تھامنا کل جہاں مشکلوں میں گھرا سوزے دل کی کریں کیا دعویٰ تیرے در پہ سوا کچھ حمدیت کہتے ہیں آپ کو اور علماء اکرام تشریف فرمائے ہیں سہر کے دسترخان پر اور انشاءاللہ میزان کا دسترخان ہے اور ہم اسی نشست سے اختتام ہوگا پھر ازان فجر اور پھر ہم اختتامی کلمات کہیں گے انشاءاللہ تو مفتی سویر علیہ وسلم آپ سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں آج پانچ رمضان المبارک ہے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور پھر شبعید آتی ہے اس لیے میں جاؤں گا مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح وقت ہے کہ ہم ایک لمحے کو رکھ کر سوچیں اور آپ حضرات رہنمائی فرمائیں کہ دیکھیں بس اب یہ گھڑیاں شروع ہو گئی اب بس یہ ایسے نکلے گا سارا ٹائم تو رمضان کی فضیلت کے بارے میں ایک دفعہ اور امفیسائز کر دینے کے لیے صحیح وقت ہے میرے خیال سے آپ عرص کیجئے کیونکہ پہلا اشرہ آدھا گزر گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلم وسیم بھئی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان تشریف بھی لے آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے یوں سمجھ دیجئے کہ پانچوہ روزہ اس وقت آ چکا ہے آنے والا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رحمت والا اشرہ ایسی گزر جائے حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے جو بحقیم سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہو کی رویس سے طویل حدیث ہے لیکن اس میں وہ جز جو میرے موضوع پر ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول اشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا اشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا اشرہ جہنم کی آزادی کا ہے اچھا بھی دیکھیں کہ سیکوینس کیسا ہے کہ رحمت مغفرت اور جہنم سے آزادی یوں سمجھ لیجئے کہ رمضان کے پہلے اشرے میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ خوب خوب رحمتیں حاصل کرو صحیح جب رحمت حاصل کر لوگے کیونکہ اللہ تعالی کی رحمت جو ہوتی ہے نا جی جی افطار کے وقت جو پانچ چیزیں اس امت کو دی گئیں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی افطار کے وقت جو مفتنی روزہ رکھنے والا ہوتا ہے اس پر نظر رحمت فرماتا ہے اور جس پر ایک بار نظر رحمت پڑ جائے تو اس سے کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوٹی تو رحمت حاصل کیجئے تو سیکنڈ سٹیپ پر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ سیکنڈ اشرے میں داخل ہو گئے تو پھر اللہ تعالی سے گناہ بخشوا دیجئے جب گناہ بخشوا دیئے رحمت بھی مل گئی گناہوں سے بخشش کا اعلان بھی ہو گیا تو آخری اشرہ کیا ہے کہ اب تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے اور میں ایک بات اس میں یہ کھوٹ کروں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ افطار کے وقت اللہ تعالی دس لاکھ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے اور جب الاتیسویں شب آتی ہے تو جتنے پورے مہینے میں بخشش ہو چکی ہوتی ہے اللہ تعالی ان کی تعداد کے مطابق بخشش فرماتا ہے جب آخری رات ہے تو رب تعالی فرماتا ہے کہ بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری جس نے پورا مہینہ میری مزدوری کی ہو تو فرشتیں ارز کرتے مولا بخشش ہو جانی چاہیے تو رب تعالی فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہونا کہ میں نے ان سب کی بخشش فرماتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جناب حضرت علدانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آپ نے اختصار کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ کتنا تیزی کے ساتھ یہ ماہ مبارک رمضان آگے بڑھڑا ہے اور کچھ دنوں کے بعد الویدہ الویدہ ماہ رمضان الویدہ کی صدایں بلندونا شروع ہو جائیں گی یہ تعبیر بھی خود قرآن مجید کیے اس کے فوراں بعد پروردگار عالم نے جہاں دیگر باتیں کہیں ہیں وہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ ایامم مادودات چند دنوں کی تو بات ہے یہ راغب کرنے کے لئے بھی ہے کہ اگر دیکھو تو یہ زہمت یہ تکلیف یہ جو تمہیں بھوک اور پیاس کی ایک ایک سرسائز کروائی جا رہی ہے تو کہاں بہت زیادہ دیں یہ چند دنوں کی بات ہے ابتدا میں ہو سکتا ہے کہ تمہیں مشکل سفر بھی لگے مگر کچھ دن آگے گزریں گے اور بڑھیں گے تو تم اس بھوک اور پیاس کے ساتھ تو اپنے آپ کو سنکرنائز کر لوگے صحیح ہے مگر پھر اس کے بعد یہ مہمان جب جاتا وہ محسوس ہوگا تو تمہیں آہستہ آہستہ یہ احساس ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اب اپنے اختتام کی طرف آ رہی ہے یہاں پر ظاہرہ کے مفتی صاحب نے بہت امدگی کے ساتھ اس روحانی پہلو کی طرف متوجہ فرمایا اگر آپ اس کے اس دوسرے انگل کو بھی ریفریش کریں خاص طور پر ویورز کے لیے کہ جس کے اندر دوسرے افراد کا احساس جو میں خود حدیث کے اندر بھی دیکھ رہا تھا کہ ارشاد ہوا لِيَسْتَوِيَ بِهِ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرِ کہ اس ماہ مبارک رمضان اور روزے کی ذریعے سے پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ جو غنی اور فقیر ہیں پیسے والے اور مفلس غریب یہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں کچھ تو برابر ہو جائیں تاکہ جو پیسے والے ہیں ان کو یہ احساس ہو کہ جب گھوک لگتی ہے تو پیٹ میں کیا کیفیت ہوتی ہے اس کا کیا احساس ہوتا ہے اس لئے کہ عام طور پر جو غریب ہے وہ تو ویسے بھی مزدوری کرتے ہوئے جب کماتا ہے تو وہ تقریباً اترا ہی کھا رہا ہوتا ہے کہ جتنا ماہ رمضان کے اندر اس کو ملتا ہے مگر جو پیسے والے ہیں اس کے لئے تو بہت آسان ہے کہ جو وہ چاہے وہ فوراں حاصل کر لے یہاں پر فقط اگر آپ کے باس گنجائش ہو تو ایک بات اور میں ارز کروں گا عرب کے بہت مشہور انشاء پرداد ہیں خلیل جبران ان کو حضرت اللامہ سید علی ناقی صاحب نے اپنی ایک کتاب کے اندر کوٹ کیا بہت پیاری بات کی اس نے ایک تمثیلی انداز میں اس کو بیان کیا وہ کہتا ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا اور اس نے دیکھا دوسرے کو وہ خود اپنی بات کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک شخص کو کہ جو پیٹ پکڑے ہوئے فریاد کر رہا تھا ہائے درد ہائے درد ہائے درد میں نے اس سے پوچھا کیا ہو گیا تو اس نے کہا کہ کل رات کو کھانا زیادہ کھا لیا تھا جس کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی کچھ دیر کے بعد وہ آگے اور بڑا اور ایک اور شخص اس کو نظر آیا وہ بھی پیٹ پکڑے ہوئے یہی فریاد کر رہا تھا ہائے درد ہائے درد ہائے درد تو اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا تم نے بھی کچھ زیادہ کھا لیا تھا کہا کہ نہیں مجھے کھانا نہیں ملا تو اب انہوں نے اس کو انفر کیا وہ میسیج ہے وہ کہنے لگے کہ جس نے زیادہ کھا لیا تھا وہ اپنے حصے کا زیادہ کھانا اگر اس بھوکے کو دے دیتا تو اس کا پیٹ بھی صحیح ہوتا اس کا پیٹ بھی صحیح ہوتا اس کو درد ہوتا نا اس کو درد ہوتا کیا کہنے ہیں اس کی سمبولک کیا کہنے ہیں جی اب تیامر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے تو آپ نے جس مقصد کے لیے یہ بات اس وقتی ہے جی جی یقینا یہی مقصد ہے کہ لوگ اس مہینے کی قدر کر لیں اور اس سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آئمہ نے اس مہینے کی برکتوں کو اس کی فضیلتوں کو اس کے فوائد کو پیشے نظر رکھتے ہوئے کہا کہ رمضان کا مہینہ بھٹی کی طرح ہے اچھا یعنی ایک بھٹی کے اندر جس طرح لوہے کو ڈال کر کندن بنایا جاتا ہے صحیح اگر کسی سونے کو ڈالنا ہو تو وہ سیکل ہو جاتا ہے ٹھیک رمضان کا مہینہ بلکل اسی طرح انسان کو سیکل کر دیتا ہے بندہ مومن کو کندن بنا دیتا ہے اگر اس کی ایکٹیوٹیز پہ غور کیا جائے اور اس کے روزے افتار ٹائمنگ معمولات ان سب چیزوں کو حاصل کیا جائے تو بندہ کیا بن جائے گا یعنی تیس دن تک یہ ایکسرسائز ہوتی ہے پھر اس میں ایک خاص بات ناظرین کے لیے خاص طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں رمضان کے مہینے میں فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں صحیح بے شک بلکل ایسا ہی آپ کو نظر آتا ہے جب آپ حرم میں جاتے ہیں وہاں پہ جب چاہتے ہیں حدود حرم میں تو وہاں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے وہ جگہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حرم قرار دیا اور یہ وقت ہے جس کو اللہ تعالی نے حرم قرار دیا وہ مکانی حرم ہے یہ زمانی حرم ہے اس مکان کی فضیلت اس زمانے کی فضیلت جیسے وہاں بہت ساری چیزیں حرام ہیں یہاں بہت ساری چیزیں بھی حرام ہیں وہاں جانے کے بڑے فوائد یہاں اس مہینے کی بڑی فوائد اور برکت ہے اچھا اب ان دونوں چیزوں کو جوڑ دیا جائے جیسے آئنسٹائن کی تھیوری ہے اس نے ٹائم این اسپیس کی تھیوری سے خاص ریزلٹ دیا ہے یعنی دونوں اگر ریلیٹ کر جائیں تو ایک نتیجہ نکلتا ہے میرے آقا قرمان جاؤن کی عظمتوں پر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے رمضان میں عمرہ کیا یعنی حرم زمانی اور مکانی کو جمع کر دیا تو اس کا ایسا ہے عمرہ جیسے میرے ساتھ اس نے عمرہ کیا ہو یعنی اس کی فضیلتوں کا برکتوں کا معاملہ اتنا ایڈوانس ہو جائے گا وہ اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ اس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تو ہمیں ان مہینوں کی ان وقتوں کی ان جگہوں کی برکتوں کو اہمیتوں کو عظمتوں کو سمجھنا چاہیے اور اللہ رسول نے جب اس کی اہمیت کو اجاگر کیا فضیلت اور ان کو باعی سے برکت بنایا تو ہمیں ان برکتوں کو حاصل کرنا چاہیے ایسے مواقعوں کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے کیا کہنا ہے جزاک اللہ بہت شکریہ تینوں علماء کرام کا جناب قبلہ مکتیسی علمجلی صاحب وفتی عامر صاحب قبلہ محمد رضا دعو دانی صاحب تو بس ہمیں وقفے پہ جائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد انتہائے سہر ظاہر اپنے شہروں کے حساب سے آپ کیجئے علماء کرام کی جائے سے میں خود ہی بتاؤں پھر کوئی سوالات آ رہے ہیں کہ بھئی کیا روزہ رکھنے یا روزہ افطار کرنے کا تعلق آزان سے ہے تو آپ لوگ مجھے تحصیح کر دیں گے کہ بھئی اس کا تعلق اپنے ٹائمنگ سے آپ آزان پر ڈیپینڈنٹ نہ رہیے چونکہ سوال پہلے بھی ہو چکا ہے تو اس کا تعلق آزان سے نہیں آپ ٹائمنگ کو پولو کیجئے آزان ہو سکتا ہے کبھی آگے پیچھو دیا ایک دو منٹ تو یا زیادہ یا کم تو اس لیے اس کا پلیس خیال کیجئے وقفہ اس کے بعد انشاءاللہ آزان ہوگی اور پھر ہم نشریات کا اختتام کریں گے انشاءاللہ میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ 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 موسیقی تو صورت انداز میں ازان فجر دے رہے تھے انشاءاللہ نشریات کا اختتام کچھ لمحوں کا بریک بشرت سے ہے تو سلامتی و زندگی دو پہر دو بچ کر تیس منٹ پر حاضر ہوتے ہیں پانچویں رمضان المبارک کے شان افطار میں آیت کریمہ کی ورد سے اختتام کرتے ہیں وَذَنُّونِ اِذْهَبَ مُغَادِبًا فَذَنَّا أَلَّا النَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الٰہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَّجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَكَذَلِكَ نُنجِلْ مُؤْمِنِينَ دو بچ کر تیس منٹ میں ملتے ہیں انشاءاللہ بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھام